ادھر گزشتہ چند دنوں سے جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم لڑکیاں اور لڑکیاں غیر مسلموں میں شادی کر رہے ہیں اور صرف شادی نہیں کر رہے ہیں شادی کے چکر میں اپنا مذہب مذہب اسلام ترک کر رہے ہیں اور ہندو مذہب اختیار کر رہے ہیں ظاہر ہے اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسلم لڑکا یا لڑکی غیر مسلم سے شادی کرے یہ نکاح منعقیدی نہیں ہوتا اور اس نکاح کے یا اس شادی کے جس کو دنیا شادی کا نام دیتی ہے اس کے دنیاوی اور اخروی اتنے نقصانات ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اس علیہ میں مسلم پرسلنا بورڈ نے ایک سرکلر جاری کیا اور ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں مسلم پرسلنا بورڈ نے علماء سے مذہبی تنظیموں سے اسی طرح ماں باپ سے کچھ اپیلیں کی ہیں اور ان سے کچھ گزارشات ان کی خدمت میں پیش کی ہیں کچھ ہدایات دی ہیں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہدایات میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ہم انہیں ہدایات پر عمل کریں تو ضروری ہے کہ یہ ہدایات تمام لوگوں تک پہنچیں میں وہ ہدایات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خود بھی ان پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی یہ باتیں پہنچائیں اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اس ضمن میں ہدایات یہ ہیں نمبر ایک علماء کرام عوامی جلسوں میں اس موضوع پر خطاب کریں نمبر ایک علماء کرام عوامی جلسوں میں اس موضوع پر خطاب کریں اور یہ بین مذاہب جو شادی ہو رہی ہے اس طرح کا جو رجحان نوجوانوں میں پیدا ہوا ہے اس کے دینی اور دنیاوی نقصانات سے آگاہ کریں نمبر دو خواتین کے زیادہ سے زیادہ اجتماعات رکھے جائیں اور دوسرے موضوعات کے ساتھ ساتھ اس پہلو پر کہ ایک مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے یا ایک مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی اور اس کے دینی اور دنیاوی بڑے نقصانات ہیں اس موضوع پر خصوصیت سے گفتگو کریں نمبر تین ائمہ مساجد جمعہ کے خدبات میں اسی طرح علماء کرام قرآن و حدیث کے دروس میں اس بات کی طرف توجہ دلائیں اور والدین کو ماں باپ کو اور سرپرستوں کو اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف ان کی توجہ اس چیز کی طرف خاص طور سے مبزول کرائیں نمبر چار والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی دینی تعلیم کا انتظام کریں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اسی طرح ان کے موبائل پر گہری نظر رکھیں لڑکیوں کی تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کو گلس اسکول میں جہاں تک ہو سکے ان کو گلس اسکول میں پڑھایا جائے مخلوق تعلیم نہ دی جائے کوئی ایڈوکیشن والے اسکولوں میں لڑکیوں کو نہ بھیجا جائے اسی طرح اس بات پر نظر رکھی جائے کہ اسکول کے اوقات کے علاوہ ان کا وقت کہیں باہر نہ گزرے وہ گھر میں رہیں اور گھری میں ان کا وقت گزرے اس بات کو سرپرست حضرات اور ماں باپ یقینی بنائیں نمبر پانچ کافی اہم دفعہ ہے کہ جہاں سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں وہاں دینی تنظیمیں اسی طرح مدارس کے احسازہ اور ذمہ داران اسی طرح علاقے کے جو متبر شخصیات ہیں اور جو ذمہ داران ہیں وہ وہاں پہنچ کر لڑکے اور لڑکی کے گھر بانوں سے ملیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اور ان کو اس چیز کے نقصانات سے آگاہ کریں اور نمبر چھے والدین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب لڑکا شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو شادی میں بہت زیادہ تاخیر نہ کریں خصوصاً لڑکیوں کی شادی میں بلکل تاخیر نہ کریں رشتہ ملتے ہی فور ان کی شادی کر دیں تاخیر ہرگز نہ کریں اور نمبر ساتھ سادگی کے ساتھ نگاہ کی تقریبات کو مناخد کریں اس لئے کہ اس میں برکت بھی ہے نسل کی حفاظت بھی ہے اور مال و دولت کا بیجہ اسراف بھی نہیں ہے تو یہ سات دفعات اور سات ہدایات مسلم بسنا بورڈ نے نشر کی ہیں اپنے ایک اعلامیے میں میں نے مناسب سمجھا کہ وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں ان دفعات پر ہم سب کو غور کرنا چاہئے علماء کرام بھی ان پر غور کریں اور جو تنظیمیں ہیں جو معتبر شخصیات ہیں وہ بھی ان پر غور کریں اسی طرح والدین اور سپرستزاد بھی ان پر غور کریں اگر آپ کی اس موضوع پر کوئی رائے ہیں تو کمنٹ ضرور کیجئے گا السلام علیکم